ون ٹائم چارجنگ سے آپ کی گاڑی تین سو کلومیٹر تک چلے گی اور یہ آپ اپنے گھر میں بھی چارج کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خیلطت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان یہ پاکستان کے پہلے ڈیلر ہیں جنہوں نے چائنہ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور چائنہ سے آنے والی وہ تمام گاڑیاں جو بجلی کی مدد سے چلتی ہیں وہ ساتھ سو سے آٹھ سو گاڑیوں کی کھیپ ان کے شوروم پر پہنچیں گی اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام گاڑیاں آپ کو لاہور کراچی اسلام آباد پشاور گجرانوالا کوئٹا ان تمام شہروں سمیت پاکستان کی ہر گلی کوچے میں گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی ان گاڑیوں کی جو ابتدائی قیمت ہے وہ اٹھارہ سے انیس لاکھ روپے مختص کی گئی ہیں عام طور پر جو ہم گاڑیاں روڈز پر دیکھتے ہیں ان گاڑیوں کی جو پاور ہوتی ہے وہ سی سیز میں ہوتی ہیں یعنی کوئی ہزار سی سی ہوتی ہے کوئی تیرہ سو سی سی ہوتی ہے کوئی پندرہ سو سی سی ہوتی ہے کوئی اٹھارہ سو سی سی ہوتی ہے لیکن ان گاڑیوں میں سی سی والا کوئی چکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ پاور پر چلتی ہیں اور ان کی جو پاور ہوگی وہ کلو وارٹس میں ہوگی اور یہ کتنے کلو وارٹس میں ہوگی ان تمام کی انفرمیشن ہم آمیر سلیم صاحب جو کہ ٹوپسن کے ڈیلر ہیں اور پہلے پاکستانی ڈیلر ہوں گے جو چائنہ سے الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں منگوا رہے ہیں بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال بھی ہوگا کہ ان الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کس طریقے سے کیا جائے گا تو عام طور پر جب ہم آؤٹ اوف سٹیشن جاتے ہیں تو ہم مختلف پیٹرل پمپس سے پیٹرل ڈلواتے ہیں ڈیزل ڈلواتے ہیں یا سی این جی یا ال پی جی گیس وغیرہ ڈلواتے ہیں فیولنگ کے طور پر لیکن ان گاڑیوں کی چارجن جو ہے اگر آپ آؤٹ اوف سٹی جا رہے ہیں تو مختلف پیٹرل پمپس پر ساتھ ہی چارجنگ سینٹر ہوں گے جہاں سے آپ ایک دفعہ گاڑی کو چارج کروائیں گے تو وہ تین سو کلومیٹر تک چل سکے گی اسی طریقے سے اگر آپ صرف شہر کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ون ٹائم چارجنگ سے آپ کی گاڑی تین سو کلومیٹر تک چلے گی اور یہ آپ اپنے گھر میں بھی چارج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر 220 وولٹی جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ اپنے گاڑی کو رات کو چارجنگ پر لگا دیں اور صبح آپ نے جہاں جانا ہے جس دوست کے پاس جس کام پر جس آفیس میں آپ تین سو کلومیٹر تک ون ٹائم چارجنگ میں گاڑی کو چلا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور آپ کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ جہلم چکوال گجرامالا یا کسی بھی میڈ پوائنٹ میں بنتا ہے تو آپ اپنے کسی رشتے دار کے گھر بھی رہ سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی گاڑی کو چارج کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پی کریں پیسوں کو پیٹل پمپس پر اسی قسم کی کوئی نوائز پولیشن نہیں ہوگی ساؤنڈ لائس گاڑیاں ہیں پیٹل کی کنزپشن نہیں ہے تو اس کی وجہ سے دھواں بھی نہیں بنے گا جس کی وجہ سے ائر پولیشن میں بھی کافی کمی واقع ہوگی آمیر سلیم صاحب بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا مجھے بتائیے گا کہ یہ گاڑی عام گاڑیوں کی نسبت آپ اس گاڑی کو کیسے دیکھتے ہو اور آپ تو پائنیر ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں بہت پائیدار ہیں بہت اچھی ہیں 28 کنٹریز میں یہ گاڑیاں آلیڈی چل رہی ہیں زوٹے برانڈ کی گاڑیاں پرائز کیا ہوگی اس کی انیشلی کلو وارٹ کے حساب سے پرائز ہوگی اپروکسیمیٹلی اس گاڑی کے سائز کی پرائز جو ہے انیس سے بیس لاک ہوگی آم دور پر جو ہماری گاڑی ہوتی خراب ہوتی ہم کسی بھی مکانک کے پاس جاتے ہیں تو اس کے مکانک کو سپیسیفک لیے ہوں گے اس کی سیلز ان سرویسز ہم لپت کریں گے ہمارے پاس بہت بڑا جو ہے یہ ڈیلرشپ پوائنٹ ہے اس میں دو کنال جگہ ہے ایک کنال ہم نے ڈسپلی کے لیے رکھا اور ڈیڑھ کنال سے ہم نے جگہ رکھی ہے سرویس سینٹر کے لیے انیشلی یہ بجلی سے چلنے والی جو گاڑیاں پاکستان کے کن کن شہروں میں آویلیبل ہوگی سر انشاءاللہ یہ بڑے بڑے شہروں میں کراچی میں لاہور ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد اسلام آباد راولپنڈی اور آگے نڈیبلی ایف پی پشاور کوئٹا ہر جگہ پہ انشاءاللہ اس کو اویلیبل کریں گے بہت جلد میں بھی گاڑی چلاتا ہوں آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں ہمیں مہینے کا اس کا آویل چینز کروانا پڑتا ہے اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے اس کے فلٹرز چینز کروانے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا تو منتھلی آپ کا دس پندرہ ہزار وہ بھی بچے گا صرف اور صرف الیکٹرک مینٹیننس ہوگی جو کہ آپ کو بہت جلد بھی تو سال سے پہلے نہیں کرانی پڑے گی تو میکینیکل کوسٹ کیا ہوگی اس کی میکینیکل کوسٹ بہت کم ہوگی آئل چینج کی باقی انجن کی اس سے بہت کم ہوگی کیونکہ اس میں آئل چینج بھی نہیں ہوگا وہ بھی آپ کا مینٹیننس کا خرچہ بچے گا سیلنسر نہیں ہے آپ کی سیلنسر کی مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ کچرا آتا ہے تنگ کرتی ہے خاص طور پر گاڑی سردی میں اس پروبلم سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا یہ بتائیں اس کی چارجنگ جو ہے وہ کس سوچ پوائنٹ سے ہوگی چارجنگ سیم اسی جگہ سے ہوگی جہاں سے پیٹرل دلتا ہے جو اسی ٹینک سے وہاں سلوٹ آتی ہے وہاں سلوٹ آئے گی جیسے چارجنگ ہم فون کی چارجنگ کرتے ہیں اس سیم لائک ٹو ٹونٹی وارٹس کے اوپر اس کی چارجنگ ہوگی گھر سے چارج کر کے تین سو کلومیٹر چل سکتی شہر میں جس نے شہر میں چلانی ہے جو آؤٹ اف سٹیشن جائے گا انشاءاللہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے چارجنگ سلوٹس لگیں گے جہاں ریسٹیشن کے اوپر اور پمپس کے اوپر چارجنگ سلوٹس لگیں گے آپ جاتے جاتے وہاں رکھ کے کھانا کھانے کے لیے یا ویسے کسی جگہ پہ رکھ کے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر دوبارہ تین سو کلومیٹر چلے گی جی انہوں نے کتنی حیرت انگیز باتیں بتائیں اور وہ چارجر آپ اپنی گاڑی کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں جہاں دل کیا چائے پینی ہے کھانا کھانا ہے چارجنگ ختم ہو رہی ہے ایکسٹینشن لیں یا کسی بھی پیٹل پمکے قریب سے جو چارجنگ پوائنٹس ہوں گے چارجنگ سلوٹس ہوں گے وہاں سے بھی آپ گاڑیوں کو چارج کروا سکتے ہیں اس کی جو سٹنگ کپیسٹی ہے وہ پانس لوگوں کی ہیں تین لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں دو لوگ آگے بیٹھیں گے تو اس کا کمفرٹ لیول کمفرٹ لیول بہت اچھا ہے یہ آلڈی اٹھائیس کنٹریز میں چل رہا ہے اور اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ گاڑی بہت اچھی ہے مضبوط ہے اور اس کے بعد اس کا کمفرٹ لیول پاور کیسی ہوگی پاور اس کی بہت اچھی ہے ایسی لگانے پر گاڑی بیٹھتی نہیں ہے پاورفل گاڑی ہے پہاڑی علاقوں میں اور چڑھائی پر پہاڑی علاقوں میں چڑھائی کے اوپر بہت اچھی گاڑی چلے گی 50,000 کلومیٹر اس کی وارنٹی ہے تو یہ مینول ہوں گی اب یہ مینول آ رہی ہیں اس کے اگلے مرحلے میں آٹومیٹک آئیں گی اس کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ جیسے گورنمنٹ سے اپروب ہوتا ہے تو جیسے ہماری گاڑیاں تیار ہیں وہاں سے الیکٹرک گاڑیاں سب سے پہلے ہماری ہی آئیں گی عام طور پر ہم اپنے گاڑیوں کو کسی بھی سروس ٹیشن سے دھولوا لیتے ہیں یا گھروں میں بھی دھولیتے ہیں تو یہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان گاڑیوں کو کوئی دھونے کا کوئی سپیسیفک تریکہ ہے یا دھو سکتے ہیں ان کو بھی ہر چیز نارمل ہے کچھ ایسا نہیں ہے کچھ اس میں خاص کوئی انسٹرکشنز یا کچھ بس اس کمپیوٹر کو سیف کرنا وہ کمپیوٹر کبر ہوگا جہاں انجن آتا وہاں کمپیوٹر آئے گا جو چارجنگ کے لیے موٹر آئے گی اس کی جو چارج کر کے اس کو چلائے گی کمپیوٹر اور موٹر اس کو سیف کرنا ہے بس پانی سے باقی ہر چیز everything is normal تو جی یہ ہیں وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جو کہ پاکستانی روڈز پر چلنے کے لیے ہیں بے قرار آپ کا ٹیوننگ کا فیلٹر کا آئیل چینج کا خرچہ بھی بچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیٹل کی کنزمشن بھی کم ہوگی جس سے آپ کی ائر پولیشن اور نوائز پولیشن میں بھی کمی واقعہ ہوگی اپنے میزمان یاسر شامی کو آمیر سلیم صاحب کے ساتھ ٹوپ سن سے اجازت دیجئے دیکھتے دیلی پاکستان اللہ حافظ